دوستو سورپلیر لانے میں پشاہ مدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بوٹیبل یو ایس بی کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور اس کے دو میتھرڈز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کی جو یو ایس بی ہے اسے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 8 زی بی کی یو ایس بی ہے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کے دو میتھرڈز ہیں سب سے پہلا میتھرڈ ہے جو بھی آپ کے پاس وینڈوز کی فائلز پڑی ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وینڈوز سیون یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساری میرے پاس وینڈوز کی فائل پڑی ہیں تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کوپی کریں سمپلی اور یہاں پہ لاکے سمپلی سے پیسٹ کر لیں تو جب یہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ کوپنگ ہونا شروع ہو چکی ہے تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کی جو یو ایس بی ہے اسے نکال کے آپ نے دوبارہ لگانا ہوگا اور اس کے بعد ایک آئیکن شو ہوگا اور جو آپ کو یہاں پہ سکرین پہ شو ہو رہا ہے اس طرح کا تو جب اس طرح کا آئیکن آ جائے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی جو یو ایس بی ہے وہ بوٹیبل ہو چکی ہے اور اس کا دوسرا میتھرڈ یہ ہے تو یہاں سے میں یہ والی فائلز جلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کا جو دوسرا میتھرڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ISO ایمیج ہے اگر آپ کے پاس ISO ایمیج میں ونڈوز کی فائلز پڑی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ونڈوز 10 ہے میں یہاں سے پراپرٹیز میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ISO فائل ہے تو اسے اوپن کرنے کے لیے میرے پاس ایک سوفٹوئر ہے پاور آئی ایس ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس کا فل ویرجن ہے ہوگا اور اسے آپ ایکٹیویٹ کر کے اس کا فل ویرجن آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ سوفٹوئر اوپن کر لوں گا تو رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کر لیتا ہوں میں یس اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس سوفٹوئر اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ سمپلی آپ کو جو ایمیج آئی ایس ہو فائل ہے وہ اسے سیلیکٹ کرنا ہوگا یہاں سے میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیسکٹوپ پہ جاتا ہوں اور یہ میرے پاس پڑی ہے میں اسے اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے جو فلیش ہے اسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اسے یو ایس بی ایش ڈی ڈی کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ڈیٹا ہے وہ اوور ریٹن ہو جائے گا تو اوور ریٹن کا مطلب ہے اگر آپ ریکاور کرنا چاہیں تو وہ بھی ریکاور نہیں ہوگا تو اوکے کر دیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ سٹارٹ رائٹنگ یو ایس بی آ جکا ہے تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کی یو ایس بی بوٹیبل بن جائے گی تو یہ دو طریقے تھے آپ کی یو ایس بی کو بوٹیبل بنانے کے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو موسیقی